موسیقی ریڈیو، ٹی وی، فلم، سٹیج کی معروف اداکارہ زہین تائرہ جو اب ہم میں نہیں موسیقی ویڈیو ٹی وی چینل کی جانب سے ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ آپ آج کی ویڈیو دیکھیں آپ سے درخواست ہے ویڈیو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیچئے تاکہ آپ کو ہم اچھی اچھی معلوماتی تعلیمی اور تفریحی ویڈیوز دکھاتے رہیں موسیقی 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 زہین تائرہ اپنے نام کی طرح روشن دماغ اور ذہین شخصیت کی حامل تھی ان کے والد فوج میں شعبہ تیپ سے وابستہ اور ڈاکٹر تھے بچپن ہی سے انہیں خنون لطیفہ سے لگاؤ تھا موسیقی شہر کی معاونت سے بچوں کے ساتھ انہوں نے مزید تعلیم بھی حاصل کی اردو کالیج سے گریجیوشن کیا زمانہ طالب علمی میں ہی ان کو ریڈیو پاکستان جانے کا موقع میرا جہاں پہلی مرتبہ پروگرام بز میں طلبہ میں شریک ہوئی ریڈیو کے ڈراموں میں بطور اداکارہ کام شروع کیا ساٹھ کی دہائی میں پاکستان ٹیلیویزن سے وابستہ ہوئی ساتھ ہی ساتھ سٹیج ڈراموں میں بھی کام کیا اور کچھ فلمیں بھی کی پاکستان ٹیلیویزن سے اداکاری شروع کی جہاں سے ان کی ملک کی شہرت کا آغاز ہوا انہوں نے تقریباً سات سو ڈراموں میں کام کیا اور ہر طرح کے کرداروں میں اپنے آپ کو منوایا ان کے مشہور ڈراموں میں خدا کی بستی حج اکبر آخر شب ہماوس گردش شما اور عروضہ شامل ہیں حالیہ ڈراموں میں منٹو راما چاند نیراتی ماسی اور ملکہ میرے قاتل میرے دلدار مراسم ان کی زندگی کے آخری ڈرامے ثابت ہوئے بابن خالہ کی بیٹیاں اور برفیل اڈو ایک عرصے تک وہ ٹی وی کی سکین اور ناظرین کے دلوں پر راج کرتی رہی ہیں انہوں نے چند ایک فلموں میں بھی کام کیا جن میں ماضی کی معروف فلموں میں سڑک اور خواہش شامل ہیں ان کو کائیکی کا بھی شوک تھا اور اس کے لیے انہوں نے اپنی والدہ سے بہت ماری کھائیں شوکیا گلوکاری تو کی لیکن اس کو بحثیت فن ایڈاپٹ نہ کیا سن 2013 میں ذہن طائرہ کو حکومت پاکستان کی طرف سے تم غیمتیاز سے نوازا گیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویئن ایوارس سمیت بہت سارے نیجی ٹیلی ویئن کے ایوارس میں ان کے حصے میں آئے وہ ان خوش قسمت فنکاروں میں سے ہیں جن کی زندگی میں ہی ان کی خدمات کا اطراف کیا گیا ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارس سے بھی نوازا گیا ذہن طائرہ ایک نفیس خاتون ایک اچھی ماں مخلص بیوی اور ایک مایاناز اداکارہ وہ ایک ایسی تہذیب کی پروردہ تھی جہاں سفید پوشی کا بھرم رکھا جاتا ہے ایک ایسی فنکارہ جنہوں نے زندگی کی اصل کہانی میں بھی کامیابی سے اپنے کردار نبھائے پاکستانی ڈرامے کی تاریخ میں ذہن طائرہ کا نام ذہن فنکارہ کے طور پر روشن حروف میں لکھا جائے گا نوچلائی دو ہزار انیس کو کراچی میں وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی آج ذہن طائرہ ہم میں نہیں مگر اپنے فن کی بدولت وہ ہمارے دل و دماغ پر راج کرتی رہیں گی ویڈیو ٹی وی کی جانب سے معروف ریڈیو ٹی وی فلم سٹیج ادھاکارہ ذہن طائرہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ